ناظرین ہندو کے بگوان رام کی سالگیرہ جسے ہندی زبان میں رام نوامی کہا جاتا ہے کہ تقریبات انڈیا بھر میں جاری ہیں جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الالہا کے موقع پر بہت بڑی معاشی سرگرمی دیکھنے کو ملتی ہے بلکل اسی طرح رام نوامی کے موقع پر انڈیا بھر میں بہت بڑی معاشی ایکٹیوٹی ہوتی ہے مسلمان اس معاشی سرگرمی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے اسی مقصد کے لیے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا معاشی بائیکارٹ کرنے کی مہم اپنے زوروں پر ہے دو ہزار دو کے کجرات فسادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں نے ہندو کے گھروں اور کاروباری ادارے کے سامنے زافرانی رنگ کے جھنڈے بان دیئے تھے تاکہ بھگوہ گنڈے ہندو کی نہیں بلکہ سب اور سب مسلمانوں کی عملات کو بہ آسانی نقصان پہنچا سکے اور جہاں تک مسلمانوں کی شنافت کا سوال ہے تو اس کے لیے وہ شروار اتار کر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ہندو ہے یا مسلمان بھگوان رام کے اس سالگیرہ کے موقع پر ہندووں نے بلکل ویسے ہی انتظامات کیے جیسے انہوں نے دو ہزار دو میں گجرات اور پھر دو ہزار بیس میں دلی میں کیے تھے انہوں نے ہندو دکانداروں، رکشہ اور کارڈ ڈرائیوروں، سبزی اور پھر فروشوں سبی کو بھگوہ جنڈوں سے دھنگ دیا انتہا پسند ہندووں کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ہم مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا معاشی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے ناظرین تو اب بات ہو جائے رام نوامی کی تقریبات کی جن کے دوران مسلمانوں پر ہملوں کے بے شمار واقعات سوشل میڈیا پر دھڑلے کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اور دھڑلے سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی دھر خوف نہیں کہ حکومت ان کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی ان بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ ریاست بہار کے زلہ مصفر پور میں بھگوا ہندو کے جلوس میں شامل دہشتگرد ہندو کا ہے جو ہاتھوں میں تلواریں، ترشور، ڈنڈے اور باقیہ لیے ہوئے تھے انہوں نے جے شریرام کے نعرو کی ہاہاکار کے دوران عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے ہی ملکی ایک اور مسجد فتح کر لی جی ہاں ہندو نے ایک اور مسجد فتح کر لی اسی طرح مودی کے آبائی ریاست گجرات کے علاقہ حمد نگر میں بھی مساجد، مدارس اور درگاہوں میں توڑ پوڑ کے ساتھ آگ بھی لگائی گئی اور مسلمانوں کے گھروں پر پتراؤ بھی کیا گیا رانوامی کے تقریبات کے دوران ہی دو اپریل کو اسی طرح کا ایک اور مواقعہ راجستان کے علاقے کرولی میں پیش آیا تھا جہاں انتظامیہ کو کرفیو بھی لگانا پڑ گیا میں یہاں پہ آپ کے ساتھ کراوری کا ایک منظر نامہ شیر کرنا چاہتا ہوں جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہندووں اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کی نشاندہ ہی کر کے منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کو جلایا جا رہا ہے ملاحتہ فرمائیے دو دکانیں جن کی درمیانی دیوار سانجی ہے ایک کا مالک روی نامی ہندو جبکہ دوسری دکان کا مالک عثمان نامی مسلمان ہے ہندو دہشتگرد آتے ہیں اور عثمان کی دکان جلا ڈالتے ہیں جبکہ روی کی دکان کو چھوا تک نہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ریاست مدیہ پردیش کے علاقہ گھارا گون میں بھی شر پسند نے یہ مساجد کا سامنے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے پتراؤ کیا اور لوٹ مار بھی کی رانوامی کے موقع پر انتہا پسند ہندو انتظامیہ مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے لیے اسرائیلی پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے مطلب مسلمانوں کی عملات اور ریائشگاہوں کو مسمار کر کے اجتماعی سزا دینے کا موڈل اب انڈیا میں بھی لاغو کر دیا گیا ہے آخری اطلاعات تک مدیہ پردیش کی انتظامیہ مسلمانوں کے سولہ گھر اور انتیس دکانوں کو بلڈوز کے ذریعے گرا چکی تھی اسی سلسلہ میں انڈیا نیوز چینل انڈی ٹی وی کے ریپورٹر کی مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرہ سے اس سوال پوچھنے پر وزیر موصوف نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ ہندو دنگائی نہیں کرتے دنگائی صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں اس لیے صرف انہی کو سزا دی جا رہی ہے نروتم مشرہ نے مزید کہا کہ جو بھی مسلمان سر اٹھائے گا اس کا سر کچل دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ ایسا کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اسرائیل کے یہود گری کے موڈل کے تحت کیا جا رہا ہے ورنہ انڈین آئین کی بنیادی دفعہ اکیس کے تحت ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل زمانت فوجداری وکیل کی خدمات مفت قانونی امداد حاصل کرنے کا حق ہے اور پھر یہ عدالتوں کا اختیار ہے کہ جب تک کوئی ملزم مجرم ثابت نہ ہو جائے اسے سزا نہیں دی جا سکتی ناظرین آر ایسا کے نظریاتی گروہ ایم ایس گول والکرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے بچپن میں جب عمومی طور پر لوگ مساجد کے سامنے شور شرابہ کرنے سے کتراتے تھے تو میں نے ایک دفعہ پہل کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد کے سامنے باجہ بجائے تھا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف مذہبی دہشتگردی آر ایسا کے بڑوں نے انہیں گھٹی میں گول کر پلائی ہے انڈیا میں رام نوامی کے دوران مسلمانوں پر ہونے والے ہزاروں حملوں میں سے کچھ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہندو اپنی مذہبی تقریبات کے دنوں میں چتہ بن کے مسلمانوں کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ کرتے ہیں انیسا چوراسی میں اندرہ گاندی کے سیکو کی ہاتھوں قتل ہونے کے بعد سیکو کا پنجاب اور دیلی میں قتل عام ہوا مگر پھر کچھ ہی دنوں میں حالات معمول پر آگئے اور اس کے بعد مودی کی وضاعت اعلیٰ کے دوران دوہزار دو میں گودرہ ٹرین حاسے کی آڑمیں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا جو گجرات تک ہی محدود رہا پھر دوہزار تیرہ میں ریاست اتر پردیش کے زلہ مظفر نگر میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تو یہ قتل عام بھی پھر سب اسی زلے تک محدود تھا دوہزار تیرہ کے بعد شہریت سے متعلق ناجائز قوانین کے خلاف استجاج کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام بھی دلی تک ہی محدود رہا مگر ہندو کے بھگوان رام کے اس یوم پیدائش پر یہ نیا مارڈل سامنے آیا اس نئے مارڈل کے مطابق مودی سرکار کی منظوری سے پورے انڈیا میں مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ سترہ سے بیس دسمبر دوہزار اکیس کے دوران دیاست اتھرہ کن کے زلہ ہردوار میں ہونے والی دھرم سنصد جس میں میانمار کی طرف مسلمانوں کے قتل عام اور دیس نکالا دینے کی قراردادیں منظور کی گئی تھیں پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ انڈیا کے مسلمان میانمار کے مسلمانوں کی طرف تنوالہ ثابت نہیں ہوں گے اور یہ اٹھیں گے یہ ضرور اٹھیں گے یہ لڑیں گے یہ بھاگیں گے نہیں اور اگر یہ مرے بھی تو لڑ کر مریں گے لیکن ناظرین اب بات ہو جائے حکومت پاکستان اور اس کی وضاعت خارجہ کی کہ وہ مسلمانہ نے ہند کو بچانے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے پاکستان میں جب کبھی ہندو کے ساتھ ایسا کوئی معمولی سا واقعہ بھی پیش آ جائے تو انڈین وضاعت خارجہ فورا انڈیا میں تائینات پاکستان کے ناظم العمور یہ سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے اس واقعے میں بین الاقوامی نیوز بنواتی ہے مگر پاکستانی وضاعت خارجہ بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے شاز و ناظر یہ سننے میں آتا ہے کہ پاکستانی وضاعت خارجہ نے کبھی کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا ہو انڈیا کو نیچے دکھاتی کوئی خبر بنوائی ہو یہ بات دوست ہے کہ انڈیا میں بسنے والے مسلمان پاکستان کے نہیں بلکہ انڈیا کے شہری ہے مگر پاکستان کے ٹیکس پر پڑھنے والے وضاعت خارجہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیا میں پاکستان کے لیے انڈیا اور پاکستان میں بسنے والے سب ہی مسلمانوں نے ووٹ دے کر پاکستان بنایا تھا لگتا ہے پاکستانی وضاعت خارجہ کو جگانے کے لیے اس کے سامنے دھڑنا دینا ہوگا